اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخہ فاکس فنینچل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی وہ چلایا وہ چیخا اس نے چاہا اس نے خواہش کی کہ کاش اب میں وہ بن جاؤں مگر وہ نہ بن سکا یہاں میں آپ کو سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اپنا گزر بسر پہاڑ کاٹ کر پہاڑ توڑ کر کیا کرتا تھا پہاڑ کو اس کے پر پتھروں کو ٹوڑ دالا کرتا تھا پہاڑ کو ضرب لگاتا تھا ٹوڑ دیتا تھا ایک زوردار ہتھوڑوں سے یہی اس کا ذریعہ روزگار تھا لیکن جب بھی وہ اپنے گھر واپس جاتا تو ایک بڑی کوٹھی کو دیکھتا اور ہمیشہ اس کوٹھی کے مالک بننے کی خواہش کرتا لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اب اس نے جب خواہش کی کہ کاش میں اس کوٹھی کا مالک ہوتا میں یہ پہاڑ توڑنے والا ایک معمولی انسان نہ ہوتا بلکہ اس کوٹھی کا مالک ہوتا کیونکہ یہ کوٹھی کا مالک مجھ سے کتنوں زیادہ طاقتور ہے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور اس کا یہ کاش پورا ہو گیا اور وہ اس کوٹھی کا مالک بن چکا تھا اور اس نے کہا واہ کیا بات ہے میں کوٹھی کا مالک بن گیا میں کتنا طاقتور ہوں گیا ہوں اب وہ فڑے مزے سے جناب بیٹھ کر اس کوٹھی میں اپنے نوکرو چاکرو پارٹر دے رہا تھا چائے بنا کر لاؤ میرے لیے کہ اچانک اس نے بہر شور کا آواز سنی اور جس نے اپنی بالکنی سے جھاکا تو دیکھا کہ باہر لوگوں کا جمع غفیر ہے اور ایک بہت بڑے طاقتور سیاستدان ان لوگوں کے درمیان موجود ہے اور آہو بھگت ہو رہی ہے اور اس طاقتور سیاستدان کے فیم کو دیکھ کے لوگوں کے اردگید حجوم کو دیکھ کے یہ کہنے لگا کہ یہ مجھ سے کتنا طاقتور ہے کاش میں یہ اس بندہ یہی سیاستدان ہوتا اور ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کاش میں یہ سیاستدان ہوتا تو اچانک اس نے دیکھا کہ وہ تو وہی سیاستدان بن چکا ہے اور جب وہ یہ سیاستدان بن چکا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں کتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ اچانک اسے اپنے جسم میں کمزوری اور عجیب سر میں سپسینے آنا شروع ہوئے اور اپنے اندر کمزوری محسوس کرنا شروع ہوا اور یہ سب کچھ اس سورج کی وجہ سے ہو رہا تھا جو فل تپش کے ساتھ چمک رہا تھا اور اب اس پہ بے ہوشی چھانا شروع ہوئی کہ اس نے سورج کی طرف دیکھ کر بے ہوش ہونے سے پہلے پہلے کہا کہ یہ مجھ سے کتنا طاقتور ہے کاش میں سورج ہوتا اور نے دیکھا کہ اچانک یہ سورج بن چکا ہے اور جب یہ سورج بن کر چمکنے لگا تو کہنے لگا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور کہ اچانک کالے گیرے سے آ بادل آگے جس بادلوں میں یہ خود چھپ گیا اور اب اس کی طاقت یہ چمک تو رہا تھا لیکن اس کی اس چمک کی طاقت کے آگے بادلوں کی طاقت آ چکی تھی اور یہ چھپ چکا تھا اور اسے سمجھ آگئی یہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس نے کہا کہاں میں بادل ہوتا اتنا طاقتور ہوتا بادلوں کی طرح کہ اچانک اس نے دیکھا کہ یہ بادل بن چکا ہے اور بادل بننے کے بعد اس دب یہ تضاہ میں گھوم رہا اور کہہ رہا کہ دیکھو ہے میری طاقت چیک کرو کیسا ہوں میں کتنا طاقتور ہوں ہے کوئی جو مجھ میری مقابلہ کر سکے کہ اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی توفان چلا شروع ہوا اور وہ ہوا فل طاقت کے ساتھ جب چلنا شروع ہوئی تو وہ بادلوں کو اڑا کر لے گئی اور اس نے کہا کہ ہوا تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو اس نے کہا کاش میں ہوا ہوتا اور یہ دیکھا اچانک کہ یہ ہوا بن چکا تھا اور جب یہ ہوا بن چکا تھا تو اب اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں اور اس نے اور شدد سے چلنا شروع کیا اور اسے شام نے ایک پہاڑ نظر آیا اور جب پہاڑ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں شدد سے جا کر اس پہاڑ سے ٹکراؤں گا اس پہاڑ کو پاش پاش کر دوں گا اس کو تھوڑ ڈالوں گا کہ شدد سے آگے اس نے پہاڑ کو ٹکرایا اور جب پہاڑ کو ٹکریا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو اسے پھر احساس ہوا کہ پہاڑ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا شدید ہوا ہوں میں اسے اڑا ڈالوں گا لیکن میں اس پہاڑ کا کچھ بھی گار نہ سکا پہاڑ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے کاش میں پہاڑ ہوتا اور ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ کاش میں پہاڑ ہوتا تو یہ پہاڑ بن چکا تھا اور اب یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور میں تو ایک بہت طاقتور پہاڑ ہوں کہ اچانک اسے ایک دم سے شدت کے ساتھ محسوس ہونے شرح لگا کہ کوئی مجھ پر ضرب لگا رہا ہے کوئی مجھ پر ہتوڑا چلا رہا ہے مجھے لک رہی ہے چوٹ لک رہی ہے اور یہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکرا تھا یہ اپنے اندر سے ٹوپتا جا رہا تھا ٹوپتا جا رہا تھا ٹوپتا جا رہا تھا اور اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی ہے جو م مجھے توڑ دے گا کاش میں وہ ہوتا اور یہ چلانا شروع ہوا بہاڑ بن کر چلا رہا تھا کہ کاش کاش میں وہ بن جاؤں جو مجھے توڑ رہا ہے مجھے توڑ رہا ہے میں کاش میں وہ بن جاؤں لیکن اب کی باہر اس کی یہ کاش پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی فائش پوری نہیں ہو رہی ہے یہ بہت تکلیف میں تھا اور اسی تکلیف کے عالم میں اس نے بہت سخت تکلیف کے حالم میں چلانا شروع کیا کہ میں کاش میں یہ بن جاؤں 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 لیکن اب اس کی یہ کاش پوری نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک یہ فوراں ہڑ بڑھا کے اٹھ گیا اور اس کی نیند سے یہ جاگ گیا اور اسے احساس ہوا کہ ہاں یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا اور اس نے شکر کیا کہ شکر یہ خواب تھا اور اس نے فوراں دوڑ کر آگے آئینے میں دیکھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ خواب میں جو میں بننا چاہ رہا تھا وہ تو میں خود ہوں آلریڈی میں آلریڈی وہ طاقت بار ہوں جو پہاڑ کو ٹول ڈالتا ہے تو پھر اس کو حساس ہوا کہ یہ میں کیا سوچتا رہا کہاں نہیں ہو گئی ختم پیسہ ہو گیا حضم لیکن یہ ہمیں ایک درس دے رہی ہے اور یہاں اس درس میں میں کوٹ کروں گا حضرت علی کرم علا وجو کا فرمان کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تم کچھ بہتر کی خواہش کر رہے ہو لیکن تمہارے حسب منشاہ خواہش پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ یاد رکھو جس حال میں ہو اسی میں مگن رہو یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ جس حالت میں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ حالت ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتی اور ہم سب سے زیادہ قوت و طاقت میں ہوتے ہیں خدا کا شکر کرنا چاہیے بے شک آگے بڑھنا چاہیے لیکن موجودہ حالت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ناشکری ناشکری کا شکار نہیں ہونا چاہیے خوش رہے آباد رہے مجھے دعا میں یاد رکھیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آخر میں ایک ہی بات کہوں گا پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں خود کو خوشحال بنا لیں پاکستان خوشحال ہو جائے گا پاکستان زندہ بعد السلام علیکم ورحمت اللہ